بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بھائیوں کیا حال ہیں سب ٹھیک ٹاک ہیں اللہ پاک شمید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے یہ ہے جی دو سٹاک جو کہ ہپ پاور کمپنی اور سی پی ایچ ایل یعنی کہ سٹی فارما لیمیٹیڈ ان کے حوالے سے اچھی خبریں کیا اب دونوں کی قرآن انچی ہوگی یا سبر کا امتحان ابھی باقی ہے جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوستو ہمارے افیشل پیمیم گورڈ پیمیم اور لننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں سامنے نمبر چل رہا آپ وائس میسی کر کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہماری آج کی بائسل کال کے ریزلٹ ہیں جو ہم نے اپنے افیشل اور پیمیم گروپ میں دیں جی دوستو سب سے پہلے یہ ہب پاور کمپنی کا آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہب پاور کمپنی کی آج مٹیریل انفرومیشن آئی جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ آپ کے سامنے اس کی مٹیریل انفرومیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو دیکھیں کلیر طور پر یہ آج کلیر ہو گیا ہے کہ پانچ کمپنیاں جس کے نام آپ کو ہم نے پہلے بھی بتا دیا تھے جس میں ہب پاور کمپنی بھی شامل تھی یہ کمپنیاں جو ہے وہ سائن کر چکی ہیں اپنی ٹرمینیشن کے جس میں کہ ہب پاور کمپنی بھی شامل ہے اب میں آپ کو دیکھیں یہ پڑھنے کی بجائے ڈیٹیل سارا آپ کو لبے لبا آپ یہ بتا دیتا ہوں کہ ایگریمنٹ کا کیا ہے جی گورنمنٹ آف پاکستان and CPPAG have agreed to settle the company's outstanding pending receivables up till 1-2024 the board has agreed to the terms of the settlements and authorized the execution of a definitive the agreement in the respect therefore the company shall accordingly keep the PSX informed to respect to the material information or developments they regard دوستو دیکھیں بات یہ ہے سمپل سی بات آپ کو بتاؤں جو agreement جا کے finish ہونا تھا جو آپ کو میں نے اس میں date بھی بتائی ہے دو ہزار ستائیس میں ٹھیک ہے جو میگا وارٹ جو پلانٹ ان کا چل رہا ہے بارہ سو بانوے میگا وارٹ کا ٹھیک ہے جی اس کا اب معاملہ یہ ہے جو کہ دو ہزار ستائیس date کو جا کے یہ ختم ہونا تھا وہ اب یہ اکتوبر یکم اکتوبر دو ہزار چوبیس یہاں پہ وعدہ ان سے کیا گیا تھا کہ جی ہم آپ کو اس کی ساری payment دے دیں گے کوئی پچھ پن چھپن عرب کے قریب قریب exactly نہیں ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی بہرحال اس کے outstanding receivables ہیں ان کو hub power company کو دے دیے جائیں گے اور جو معادہ دو ہزار ستائیس کا تھا وہ یکم اکتوبر دو ہزار چوبیس کو ہی وائنڈ اپ کر دیا جائے گا دیکھ اب بات یہ ہے کہ ان میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ سب سے پہلی بات تو جو اب سے لے کے دو ہزار ستائیس تک جو ان کو profits آنے تھے وہ کوئی نہیں دیے جائیں گے اس کے بعد ان کو کوئی زائد پیسہ نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے اس طرح کے تمام جو معاملات ہیں آج جو پریس کانفرنس بھی ہوئی ویس لگاری جو کہ منیسٹر ہیں توانائی کے انہوں نے تمام باتیں بتائیں اور اس میں بھی یہی کچھ بتایا جا رہا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہپ پاور کمپنی کے پاس ایک بڑی آؤٹسٹینڈنگ اماؤنٹ آنے جا رہی ہے جو کہ آپ دیکھنے ایک بڑی اماؤنٹ ہے جتنے اس کے ریسیویبلز ہیں اس کو مل جائیں گے یہ کمپنی اپنے دوسرے پوجیکٹس میں بھی لگا سکتی ہے یہ پیسہ یا پھر اپنے شیئر ہولڈر کو ایک بڑا ڈیوڈنڈ بھی دے سکتی ہے ہمارا چینل ہوت ٹوکن پی ایس ایک لے کر آیا آپ کے لئے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہم انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اپنے پیڈ وٹس ایپ گروپ جن میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے پیسہ کمانے کے لئے گائیڈنس اور ڈیفرنٹ سرویسز دی جائیں گی سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل گروپ اس کی منتلی فیس ہے 1500 روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پیمیم گروپ جس کی فیس ہے 3000 روپیز پر منت پھر آتا ہے ہمارا لرننگ کورس جس کا دوریشن 4 منت ہے اور پر منت فیس 7500 روپیز اس کے علاوہ ہم گولڈ پیمیم سرویسز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں ہم ٹوٹلی آپ کا ٹریڈنگ ٹرمینل اوپریٹ کریں گے اور پروفٹ میں سے کمیشن لیا جائے گا اگر آپ ان میں سے کوئی بھی سرویس اویل کرنا چاہتے ہیں تو سکرینز پر چلتے ہوئے نمبرز پر کونٹیکٹ کریں کیونکہ دیکھیں اس کے پاس اس کا ایک شرف معادہ یہ ختم ہو رہا ہے باقی معادے تو اپنی جگہ پہ ہیں ایک ایسے پینک پھلایا جا رہا ہے یہ والا کہ ایسے ایسے اب دوسری بات ہے کہ یہ معادہ جو ایک 1292 میگا وارڈ کا جو اپنا جو ان کا ایک پلانٹ ٹرمینیٹ ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ ان کے اور بھی پروجیکٹس ہیں تو یہ جو پیسہ اس نے ملے گا یہ دوسروں میں انویسٹ کر کے وہ اس سے بھی زیادہ پروفیٹ کما سکتے ہیں اور اپنے شیئر ہولڈر کو ایک بڑا ڈیوڈنٹ بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک بات کہ یہ ٹرمینیٹ جو ہوا ہے یا یہ جو نیکٹیو نہیں ہوسی اس کو یہ شیئر یہ تقریبا لگا لیں سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ اس کو ایبزوب کر چکا ہے آپ دیکھیں ایک سو ساٹھ پینسر سے چلا اور ایک سو دس روپے تک بلکہ ایک سو نو روپے تک بھی اس نے دکھا دیا اتنا بڑا ڈکلائن تو اس کے باوجود دیکھیں کہ اس میں والیم بہت زیادہ لگنے ہیں بڑی ٹھیک ٹاک آج بھی دیکھیں کہ چار کروڑ سے زائد کے ساڑھے چار پانچ کروڑ کے قریب تھی والیم اس میں لگیں اس کا مطلب ہے کہ جو بڑا انویسٹر ہے تھوڑا لانگ سوچنے والا وہ اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور جو شورٹ ٹم پے کرنے والے یا پھر پینک کرنے والے چھوٹے انویسٹر وہ اس میں سے بھاگ رہے ہیں بات کا لبے لباب یہ ہے کہ یہ خبر ایک طرح کی اس کے لیے بہتر ہے پوزیٹیو ہے اگر یہ معاملہ ایک سال کر کے بارہ سو بانوے میگا وارڈ کا ایک پلانٹ ٹرمنٹ کر کے اس کو اتنے بڑے ریسیو بلز اس کو مل رہے ہیں اور یہ اپنے دوسرے پروجیکٹس میں انویسٹ کر کے اور اپنے شیئر رولٹ کو بڑا ڈیوڈنڈ کر کے اس کے ریٹ میں بہتری آ جائے گی تھوڑا وقتی طور پہ سبر کرنے والی بات ہے اور اس کے بعد اس میں بہتری ہے لہٰذا یہ کوئی اتنی نیگٹیو نیوز نہیں ہے یہ اس کے لیے پوزیٹیو بھی ہے ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے جن جن دوستوں کے بعد بھی پڑا ہوا ہے وہ گھبرائے نہ پریشان نہ ہو جو نیگٹیو پن اس میں تھا وہ شیئر ایبزورپ کر چکا ہے تقریبا سیونٹی سے ایٹی پرشنٹ جو ٹین یا ٹونٹی پرشنٹ ہے وہ تھوڑا بہت ایبزورپ کر لے گا اس کے بعد یہ کافی آپ کو بہتر ریٹ آگے دکھا سکتا ہے جی دوستوں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو سٹاک ہے وہ جی سٹی فارما سی پی ایچ ایل سی پی ایچ ایل کی دیکھیں مٹیریل انفرمیشن زبردست ہے یہ ایک ہاسپیٹل کم یونیورسٹی بنانے جا رہا ہے جو کہ کافی ایک بڑی گنجائش رکھتی ہے جو کہ ایک اس کا نیا پروجیکٹ ہے اور آپ کو دیکھیں میں نے آنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا ایک تو دیکھیں اس کے معاملات کافی بہتر ہیں اور اس میں بڑے والیم لگنے شروع ہو گئے تھے اور آپ کو پہلے ہی اگاہ کر دیا تھا دو ہفتے پہلے کہ اس میں کچھ معاملات ایسے بن رہے ہیں کہ بڑا انویسٹر اس میں تگریب آئیں کر رہے ہیں لہٰذا اس میں آپ بھی انویسمنٹ کریں اور اللہ کا شکر ہے دیکھیں کہ آج ہم نے اس کو 32-33 روپے پہ ایک اوملیٹ کی ہے اور آج دیکھیں اس کے پرائیس 42-43 روپے سے بھی بڑھ گئے ہیں یعنی کہ اپر کیپ کے قریب ہے مزید آنے والے دنوں میں بھی یہ کافی بہتر ہو سکتا ہے اور انٹرس ریٹ کم ہونے کا بھی اس کو کافی بڑا ایڈوانٹیج ہے تو دوستو یہ ایک ایڈوکیشن پر پر ویڈیو تھی نوٹ بائی سرکول خریبنا ہے بیچنا ہے اپنی مرضی کرنی ہے دعا میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست امیش ازاد اللہ حافظ